حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے تھے یہ تو حدیث بڑی مشہور حدیث ہے لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا او وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا اس طرح سے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا یہ بھی الفاظ ہیں تین الگ الگ روایتیں ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ شخص جو بچوں پر رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا آسان ہے نا کیا کہتے ہیں چہل حدیث میں یاد کرے اور مسجدوں کے اندر یاد کرے مسائیہ میں یاد کرے یہاں کا ہر آدمی اس کو یاد کروا ہے زنانہ مردانہ سب سنے ہوئے ہیں نا یہ حدیث اگر کہ عربی زبان عربی کے میٹر بھول بھی گئے ہیں تو اردو کا مطلب تو سب کو یاد ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے عمل کون کر رہا یاد تو ما شاء اللہ سب کو ہے اور اس پر وعید کتنا سخت ہے یعنی دھمکی کتنی بڑی ہے وہ بھی غور کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم کون ہیں ہم عاشقان ہیں مصطفیہ ہم کون ہیں ہم حضور کی امت ہیں ہم حضور کی چاہنے والے ہیں حضور فرما ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا وہ میرا نہیں ہے نکال دو اس کو نکال دو فرما لئیسا منا میں اپنے گروپ سے نکال دیں قیامت کے دن ٹھیریں گے یہ موسیٰ علیہ السلام ہوئے ان کی امت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت ابراہیم علیہ السلام ان کی امت حضور ٹھیریں گے حضور کی امت جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کھاتے حضور اپنے گروپ سے نکال دیں گے کس کس پاس جاتے بتاؤ قیامت کے دن کس کے پاس جاتے رحم کرنا دوسروں پر رحم کرنا دوسروں کی عزت کرنا لحاظ کرنا خیال کرنا سختی نہیں کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے ان کا ایک بچہ چھوٹا بیٹا ان کا بھاگ کے آیا بھاگ کے آیا تو انہوں بچے کو ایسا گود میں لے کے حضور کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں گود میں بچے کو لے کے اس کو ایک پپی دیئے اس کو چمع لیئے چمع لے کے اس کو اپنی مانڈی پر بٹھا لیئے تھوڑی دیر کے ایک بچی بھاگ کے آئی ان کی بچی چھوٹی بچی بھاگ کے آئی بچی بھاگ کے آئی تو اس کو اٹھا کے اس کو چوم کے بیٹی کو بازو بٹھا لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ صحیح نہیں ہے عدل کرو دونوں کو مانڈی پر بٹھاؤ یا دونوں کو نیچے اتار دو بیٹے کو آپ چوم کر آپ مانڈی پر بٹھائے گودنے بٹھائے اور بیٹی کو چوم کے بازو بٹھا دیئے آپ دے وہ کتنے حساس حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اور بچوں کے اوپر کیسی ان کی رحمت اور کیسی ان کی شفقت تھی ایک کو گودنے بٹھا کے ایک کو بازو بٹھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گودنے بٹھاؤ نہیں ہو سکتا پوسیول نہیں ہے تو دونوں کو اتار دو بچے کو یہ خیال نہ آئے کہ گودنے بٹھائے میرے کو نیچے بٹھا دیئے اس کے دل کو دکھ نہ ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے